بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل شوگت اور آپ دیکھ رہے ہیں ککوید عدیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آج میں اپنی پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی کے لیے بہت پیاری خوبصورت سی مزیدار سی رسیلے قسم کی رسپی لکھیں ہوں آج ہم بنایں گے حلوہ اور وہ بھی اتنا شاندار جب دودھ میں بھیگی ہوئی سوجی ہوگی دیسی گھی ہوگا ڈرائی فنوٹس ہوں گے ایلمنٹس وغیرہ سب کچھ اس کے اوپر ایٹ کیے جائے گا تو کون ہے جو اس کو نہیں کھائے گا مہنگی سے مہنگی مٹھائیاں بھی اس کے سامنے بیکار ہو جائیں گی یہ اتنی شاندار قسم کی رسپی ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس کو دیکھتے ہی فارم سیکیشن کی طرف جائیں گے اور اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گے بسم اللہ الرحیم دوستو یہاں پہ لی ہے ایک کپ میں نے سوجی اچھی طرح سے ہم نے اس کو ڈرائی روست کرنا ہے یاد رہے جب بھی سوجی وزار سے لے کے آئیں اچھی طرح سے اس کو چھان کے دیکھ لیں اس میں کسی قسم کا حشرات یا سننے ہیں وغیرہ نہیں ہوئی اس چیز کا اپنے خیار رکھنا ہے چلیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے روست کرنا ہے یاد رہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو کم از کم آپ نے روست کرنا ہے اس کا لائٹ گولڈن سا کلر بھی آ جائے گا جب آپ چھے سے سات منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے بھون لیں گے تو اس کا کلر جو ہے آٹومیٹکلی آپ کو چین چین سا دیکھنا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آٹھ سے دس منٹ کے لیے اچھی خوشبو آنے تک آپ نے جو ہے اس کو روست کر لینا ہے اس کا کچھا پن جو ہے آپ نے دور کر دینا ہے ٹھیک ہے سادہ الفاظ میں ہوتا رہا ہوں چلیں یہاں پہ جو ہے دیکھیں جی شاندار قسم کی ہم نے جو ہے سوجی کو اچھی طرح سے روست کر لی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کریں گے یہ فلم کو بند کرنے کے بعد اس کو چولے سے اٹھا لیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے جو ہے دو سے تین منٹ اس میں سپیچولر چلاتے رہنا ہے تاکہ پیندہ بہت گرم ہے اور یہ جلنا جائے کسر آپ نے اچھی طرح سے نکال لی ہے کہ اس کو آپ نے روست اچھی طرح سے کرنا ہے یاد رہے اس کو آپ نے جلا آنے دینا ٹھیک ہے میڈیوم ٹو لوپ لیم پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے چلیں خوبصورت سی پلیٹ لیں گے اور اس پلیٹ کے اندر ہم نے جو ہے اس سوجی کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے ہرگز اس فرائی پین میں نہیں رکھنا ورنہ جو ہے پیندہ گرم ہے تو سوجی آپ کی نیچے سے جل جائے گی اوپر سے ٹھیک رہ جائے گی ہم نے جو ہے ساری کی ساری سوجی ٹھیک ٹھیک ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے چلیں اس طرح سے سپیچل کی مدد سے پھیلا دیں گے تاکہ اسے تھنڈا ہونے میں آسانی ہو اور یہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے اس طرح سے ہلکا سا ڈیزائن بنا دیں گنا تو جلدی تھنڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے چلیں اسے کر دیں گے ایک سائٹ پہ دوسری طرف میں نے یہی فرائی پین دھو کے چولے پہ چڑھا دیا ہے اب کی بار ہم نے ایک کپ یہاں پہ چینی لیے ٹھیک ہے ایک کپ سوجی ہے تو ایک کپ چینی اس کے لیے کافی ہے ایک کپ سوجی کے لیے آپ نے چار کپ پانی یہاں پہ ایڈ کرنا ہے لیکن یہاں پہ میں تین کپ پانی ایڈ کروں گا کیوں ایڈ کروں گا آپ نے کہنا ہے کہ بھائی جان ابھی آپ نے بتایا کہ چار کپ پانی ہونا چاہیے تو تین کیوں ایڈ کی ہیں تین اس لیے ایڈ کی ہیں کیونکہ آگے چاکے ہم نے جو ہے ایک کپ دھود کا استعمال کرنا ہے تو چار کپ جو ہے لیکوٹ کے پوری ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلے فلیم یہاں پہ میڈیم ٹو لو ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم کے تسلی کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کا شیرہ تیار کرنا ہے نہ ہی ایک تار والا ہم نے شیرہ اس کا تیار کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے چینی کو کیرملائز کرنا ہے سمپل سا شیرہ ہم نے تیار کرنا ہے یہاں پہ دو سبز الائچی ہیں میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ الائچی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب آپ ایڈ کر دیجئے گا کافی ہوگا ٹھیک ہے اگر مزید اس کا خوشبو آپ نے چینج کرنی ہے تو آپ کیوڑا ایسنس کے دو تین ٹروپس یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے سوجی ہماری اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی ہے آپ نے تسلیس بات کی کر لینی ہے کہ سوجی آپ کی تھنڈی ہونی چاہیے اس سے پہلے آپ نے دودھ اس میں ایڈ نہیں کرنا ایک خوبصور سے بال میں ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے سپیچولٹر کی مزید سے اسے ہلا جلا لینا ہے اگر اس کے اندر تھوڑی بہت سی ہیٹ ہوتی ہو تو اس کو اچھی طرح سے دور کیا جا سکے ٹھیک ہے ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ نارمل ٹمپریچر پہ آ چکی ہے تب جا کے آپ نے نارمل ٹمپریچر کا یا روم ٹمپریچر کا دودھ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے ایڈ نہیں کرنا اور دودھ آپ کا ہلکا نیم گرم سا ہو جائے خیر ہے لیکن فریچ کا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ میں سوا کپ ایڈ کر رہا ہوں آپ ایک کپ بھی ایڈ کر لیں گے تو کافی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میرے پاس زیادہ تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس سے جو ہے ٹیسٹ بڑھے گا کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلیں اب جو ہے سپیچللل کی مدد سے اچھی طرح سے ایک بار مکس کر دیں گے تاکہ نیچے جو ہے خوشکسی سوجی رہنا جائے اچھی طرح سے ہر جگہ پہ جو ہے دانے دانے پہ جو ہے دودھ پہنچ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے پھول جائے گی کم از کم آپ نے دوستو اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اس طرح سے مکس کرنا ہے اور چالیس سے پنتالیس منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے رکھ دینا ہے تاکہ سوجی جو ہے اچھی طرح سے دودھ کو پی لے چوس لے سوک کر لے اور کمال قسم کا رسیلہ سا ہمارا حلوہ ریڈی ہو تو جب اتنی محنت اتنی کیر ہم اس کی کریں گے تو کیوں نہ ریڈی ہوگا انشاءاللہ بہت شاندار قسم کی ریسپی ہے چلیں دوسری طرف پروسیس جاری ہے جی یہاں پہ شیرے کا تو یہاں پہ جب آپ اسے بنائیں گے دو سے چار منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا بلکل میڈیم ٹو لو فلم پہ بنائیں یا میڈیم فلم پہ بنائیں نو ٹینشن لیکن ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے ایک تار والا شیرہ نہیں تیار کرنا جب آپ دیکھیں گے تین سے چار منٹ کے بعد کہ ساری چینی جو ہے پانی کے اندر حل ہو چکی ہے تب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جوش دینا ہے تیس سے پینتیس سیکنڈز کا ٹھیک ہے تب آپ نے جا کے فلم کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ ریڈی ہو جائے اس کا شیرہ تو اس کو اٹھا کے اپنے سائٹ پہ کر دینا ہے فلم کو کر دیں گے بند تو شاندار قسم کا خوشبودار سا شیرہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ جو اب ہم سٹیپ کرنے جارے ہیں دوستو یہ لاسٹ ٹیپ ہے اس حلوے کا یہیں پہ اس کا جو ہے اس کا ٹیسٹ انہینس کریں گے بہت سے مقویات ہم نے اس میں جو ہے اٹھ کرنے ہیں انشاءاللہ دے کے ریسپی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو ہے پورا زور لگا دیا اس کا ذائقہ نکالنے میں ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ ایک کپ میں نے گھی اٹھ کر دیا ہے دیسی گھی آپ چاہیں ڈالڈا گھی بناصپتی یا کوئی بھی صوفی بغیرہ جو آپ کو پسند ہے آپ یہاں پہ اٹھ کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی سے جو اس کا ذائقہ جو خوشبو اور جو مزہ آئے گا وہ عام گھی سے نہیں آئے گا آپ آگے خود سمجھ دار ہیں آپ جو چاہیں اٹھ کر سکتے ہیں بہرحال میں نے یہاں پہ دیسی گھی اٹھ کیے تھوڑا سا جب یہ گرم ہو جائے گی آپ نے اسی وقت جو ہے فٹ سے اس میں دودھ میں بھیگی ہوئی سوجی اٹھ کر دینے ٹھیک ہے بہت زیادہ گرم کر کے گھی اس میں سوجی اٹھ کرنے کی ضرورت نہیں چیٹیں جو ہے اڑیں گی اور آپ کا ہاتھ جو ہے جل سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ اٹھ کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آج سا آج سا جس طرح سے گھی گرم ہوتا جائے گا اس کی بنائی آٹومیٹیکل سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس وقت میں نے اس کا میڈیم اگین کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ہٹ اس میں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے بنائی اس کی ہم نے سٹارٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے پہلا سٹیپ یہاں پہ یہ کہ جب آپ اس کی بنائی اس طرح سے سٹارٹ کریں گے گھی گرم ہوگا تو یہ جو سوجی ہے جس نے دودھ کو اچھی طرح سے پیا ہوا ہے یہ آپ کا سارے کا سارا گھی بھی یہاں پہ چوس لے گی ٹھیک ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی ہمارا گھی کدھر گیا لیکن میرے پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ٹھیک ہے آپ کو عادت پڑ گی ہوگی کہ آپ گھبراتے نہیں ٹھیک ہے چلیں اچھی طرح سے دوستو آپ نے جو ہے اس کو فرائی کرنا ہے جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گی آٹومیٹیکلی گھی جو اس نے آپ کا چوسہ ہے وہ آپ کو واپس کر دے گی ٹھیک ہے یہ اس کے لیے ضروری ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ اچھی طرح سے یہ فرائی ہو چکی ہے آپ نے کسر نہیں چھوڑنی آٹھ سے دس منٹ کے لیے آپ نے اچھی طرح سے یہاں پہ بھی اس کی بھنائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ کافی حد تک اس نے گھی کو ریلیس کر دیا ہے مزید اس کو پکاتے جائیں گے اور یہ جو شیرہ ہم نے ریڈی کیا تھا نا میٹھا اس میں ایڈ کر دیں گے چینی والا شپانی جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے سات منٹ کے اندر آپ کا شاندار قسم کا حلوہ خوشبویں چھوڑتا ہوا ریڈی ہو جائے گا تو دیکھیں کتنا خوش ہے یہ بہت ہی پیار کے ساتھ پک رہا ہے تسلیق کے ساتھ اسے بنائیں گے جان لگا دیں اس پہ تو انشاءاللہ آپ کو کھانے میں مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو تسلیق سے محبت سے جو کام کیا جاتا ہے وہ بہت ہی آپ کو پیار دیتا ہے اور آپ کو مزہ بھی دیتا ہے تو یہ حلوہ ہے اور اگر کوئی مولوی حضرات اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یقین انہیں وہ مجھے دعائیں دے رہے ہوں گے جھولیاں اٹھا اٹھا کے ٹھیک ہے چلیں جی اب اچھی طرح سے ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اچھی طرح سے یہ پک چکا ہے جب اس کے اوپر گھی آ جائے تب آپ کا حلوہ جو ہے اب کیا کریں گے اب ہم نے جو ہے اس کی سجاوٹ کرنی ہے اور کمال قسم کی سجاوٹ کرنی ہے اور ایسی پریزنٹیشن کہ آپ کا دل دیکھتے یہ للچا جائے گا اس کی طرف تو چلیں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید اس طرح سے پکائیں گے حلوہ جو ہے خوشبودار ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی شاندار قسم کا الحمدللہ اس میں کوئی بھی گھٹنگ نہیں ہے اچھی طرح سے میش کرتے ہوئے ہم نے اچھا خاصا اس کو پکایا ہے ٹھیک ہے تو تسلیم میں نے اب کر لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کی تھوڑی سی سجاوٹ کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ہوپرے کی گری لی ہے یہاں پہ خوبصورت سا ہم نے جو ہے اس کو کاٹ لی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے کشمش اس کے اوپر ایڈ کر دینی ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے اس حلوے کے ٹھیک ہے دھیر سارے یہاں پہ کاٹ کے میں نے ایلمٹس ایڈ کر دینے ہیں یہاں پہ بھی ایڈ کروں گا اور فائنل لوگ جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس پہ بھی ایڈ کروں گا تو چلیے خوبصورت سی پلیٹ میں خوبصورت سا مزیدار سا رسیلہ سا حلوہ جو ہے ہم نے ڈیش ایٹ کر لینا ہے دوستو تو چلیے یہاں پہ بھی ہم نے سارے وہ مقاویات ایڈ کرنے ہیں جو ہم نے کڑائی میں اٹ کی تھے ٹھیک ہے تو چلیے یہ فائنل لوگ آپ کو دکھاتے ہیں دوستو بہت ہی شاندار قسم کا ہمارا جو حلوہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جس سے بنانا انتہائی آسان ہے یہ اتنا رسیلہ اتنا شاندار قسم کا ہے کہ مہنگی میٹھائیاں اس کے سامنے بیکار ہیں دنیا کے کس کونے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کومنٹ میں لازم ہی بتائیے گا اگر رسپی پسند ہے تو پلیس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ سے دوستو ایک اور ویڈیو کو ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس فیڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا دیجئے جازت اللہ حافظ